موسیقی میری ویڈیوز اچھی لگے تو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں ریسپیز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں کوئی ایک آلو کی بریانی چٹپٹی سی مزیدار سی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے آلو لے لیے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے زردے کا رنگ ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس پہ ایک بہت اچھا سا کلر آ جائے اب یہاں پر میں نے بانسپتی چامر لے لیے ہیں آدھا کلو اس کو میں دھو کر واش کروں گی اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو بھگو کر چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں پہلے سے فلیم پہ بھگونا گرم ہونے رکھ دوں گی اور اس کے اندر گھی ایٹ کروں گی گھی میں نے ہاف کپ کے برابر دیا ہے آپ لوگ آئل بھی لے سکتے ہیں پھر اس میں میں میڈیم سائز کی پیاز ڈالوں گی جو میں نے سلائز کر کے رکھی بھی تھی اور اس کو لائٹ گلڈن ہونے تک پکاؤں گی جیسے کچھی پکی پیاز ہوتی ہے اور ہلکہ ہلکہ براؤن کلر آ جاتا ہے اتنا پیاز ہماری ڈن ہو چکی ہے ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے تھا اور اس سے زیادہ ہمیں کلر نہیں چاہیے تھا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ڈیر ٹیبل اسپون کے برابر لہسن عدرت اور اس کو کریں گے بہت اچھے سے مکس جو اس میں کچھے پن کی اسمیل ہے وہ نکل جائے گی اس کے بعد میں اس میں ایک کپ کے برابر دہی ایٹ کروں گی دہی ایٹ کرنے کے بعد میں ایک پیکٹ مسالے کا ایٹ کروں گی بریانی مسالہ بریانی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ون ٹی سپون کے برابر پی سی بھی مرچے ایٹ کروں گی ون ٹی سپون کے برابر نمک نمک آپ اپنی مرزی سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون کے برابر کو ٹی وی مرچے ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ ایٹ کروں گے اور ان چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گے اور ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی فسالے کو بھونتے ہوئے ہمیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ہم نے پانی بلکل ایڈ نہیں کرا دہی کے ہی پانی میں بھونے ہیں اب اس کے اندر آٹھ سے دس ایملی کے دانے ایٹ کر دوں گی اس کے بعد جو میں نے آلو تھے زردے کے رنگ میں بھگوئے ہوئے وہ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کریں گے آلووں کو آلووں میں مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور کچھے پن کی سمیل بھی اس میں ختم ہوگی اب میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی تقریباً دو گلاس کے قریب اور اس کے بعد اسے مکس کروں گی اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آلووں کو پکنے کے لیے دھکن دھک کے چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارے آلو اچھے گل جائیں آلووں کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم دھکن ہٹا کے چیک کرتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں ابھی ہمارے آلو میں پانی ہے اور ہم آلو کو اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا آلو بھی کچھے ہیں تو ہم اس کو واپس سے دھکن لگا کے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب دھکن ہٹا کر ہم واپس سے چیک کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پانی بھی اس کا خوشک ہو چکا ہے اور آلو بھی ڈن ہو چکے ہیں تو ہم اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے مسالے کو بہت اچھے سے مسالہ ہم نے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر چامل ایڈ کروں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اور اس کے اندر چاملوں کا پانی ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کے برابر اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چوتھائی ٹی سپون کے برابر زردے کا رنگ زردے کا رنگ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پودینہ آدھیگڑی ہری میچے پانچ سے چھے ہرہ دھنیا آدھیگڑی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کیوڑا وارٹر تقریباً 2-3 ٹی بل سپون کے قریب میں اس کے اندر کیوڑا وارٹر ایڈ کروں گی کیوڑا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اس سے دم پہ رکھ دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر کے پانچ سے سات منٹ بعد میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مجھے فیڈ بیک دیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ